سبسکرائب ناو اور پریس بیل آئیکن نیا قرآن کوئی نبی یا کوئی امام یا کوئی معصوم کوئی ولی قرآن نہیں لکھ سکتا ہے قرآن کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب ہے اور اس کو سوائے اللہ کے نہ کوئی ترمیم کر سکتا ہے نہ کوئی لکھ سکتا ہے نہ کوئی بدل سکتا ہے جس طریقے سے میں نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ وسیع مرجدی نے قرآن پاک کی 26 آیتوں کی توہین کی اور اس نے 26 آیتوں کو پارا پارا کیا اور اس نے 26 آیتوں کو ٹکلے ٹکلے کیا یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے اس سے پہلے بھی قرآن پاک کو پارا پارا کیا جا چکا ہے اس سے پہلے بھی قرآن کو ٹکلے ٹکلے کیا جا چکا ہے زمانے نے دیکھا کہ قرآن پاک اسی شان سے جس آب و تاپ سے کل قرآن پاک زندہ تھا اسی آب و تاپ سے آج بھی قرآن پاک موجود ہے اس لیے کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے محمد و عالی محمد کے حوالے کی گئی ہے اور جب اسی قرآن کو لیے یہ کہا گیا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی اور ایک کھیل کھیلا تھا بنی حاشم نے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر قرآن پاک کی تلاوت کی تھی اور سورہ قحف کی تلاوت کر کے بتا دیا تھا کہ نہ تو قرآن کو مٹا پایا نہ امام کو مٹا پایا لہذا میں آل انڈیا شیعہ پسلا بولٹ کے حوالے سے وسیم رجدی کے اس بیان کی بھرپور طریقے سے مضمت کرتا ہوں اور آل انڈیا شیعہ پسلا بولٹ کی مجلس عاملہ کا جلد ہی ایک جلسہ منقض ہونے جا رہا ہے باقعدہ اس معاملے کو آل انڈیا شیعہ پسلا بولٹ کی مجلس عاملہ کے جلسے میں رکھا جائے گا اور رکھ کے باقعدہ اس کے خلاف ایک ریزولیشن پاس کیا جائے گا میں ہندوستان کی عدلیہ کا احترام کرتا ہوں عدلیہ کو سلام کرتا ہوں جس نے وسیم رجدی جیسے نجیس و گندے انسان کی خالی پیٹیشن کو خارج ہی نہیں کیا بلکہ پتہ سزا روپے کا جرمانہ بھی لگایا مگر مجھے افسوس حکومت ہندوستان سے ہے حکومت ہندوستان دیکھ رہا ہے اور پوری طریقے سے حکومت ہماری دیکھ رہی ہے کہ جس طریقے سے وہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروع کر رہا ہے جس طریقے سے بار بار قرآن پاک کو اپنے نشانے پر رکھ رہا ہے جس طریقے سے قرآن پاک کی توہین کر رہا ہے حکومت ہندوستان کو اس کی گرفتاری کا جل سے جل تعدیش دینا چاہیے ہے ورنہ ہندوستان کے حالات نا گفتہ بے ہو سکتے ہیں فقط والسلام